اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جی میری دعا ہے آپ سب کے لئے ہمیشہ کی طرح کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ پاک رب العزت آپ پر اپنی خاص رحمت کریں آمین جی آج میں آپ سب کے لئے لے کے آئی ہوں کچھ خاص جی ہاں وہ کچھ خاص کیا اس کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گی ویڈیو اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تو چلیں پھر دیکھیں کہ آج آپ کے لئے کیا ہے کچھ سپیشل بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آن میں بنانے جاری ہوں لال شربت جی ہاں لال شربت وہ بھی سب لائچی اور گلاب کے فلیور میں تو جی پھر شروع کرتی ہوں یہ چار گلاس پانی کے شامل کروں گی اب اسے پکنے کے لئے رکھوں گی ایک بوائل آنے تک جی پانی میں بوائل آگیا اب اس میں شامل کروں گی ایک کلو چینی چینی شامل کر کے اسے اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ چینی اچھی طرح اس میں حل ہو جائے چینی تمام چینی پانی میں اچھی طرح حل ہوگی ہے اب اسے میں شامل کروں گی تین کھانے کے چمچ گلاب کا ارک ایک دو تین گلاب کا ارک آپ نے کسی اچھی کمپنی کا لینے ساتھ ہی شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ کیورا آئیسنس زیادہ شامل ہی کرنا ورنہ اس میں کڑوا پانا آجے گا اور ساتھ ہی شامل کروں گی سب زلائچی سب زلائچی میں نے ایک کھانے کا چمچ یہ والا ایک کھانے کا چمچ لے کے ایک گلاس چھوٹا گلاس پانی لے کے اس میں میں نے اسے بوائل کیا تھا یہ دیکھیں بوائل کرنے کے ساتھ یہ پھول گئی ہے اور اتنا پانی رہ گیا اب میں اسے چھال لوں گی چھلنی کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیا ابھی سمیش شامل کروں گی آدھا کھانے کا چمچ ٹاٹری کا یہ ٹاٹری میں اس لیے شامل کر رہی ہوں تاکہ چینی نہ جم جائے اور یہ شربت کافی عرصے تک محفوظ رہے اور ساتھ ہی شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ لال پھوٹ کلر اب جی اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور ان سب چیزوں کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی پورے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ ایک زبردستہ شربت تیار ہو جائے شیرہ بن جائے اس کا اس کو میں پکاؤں گی پورے آدھے گھنٹے تک اس کو ایک بوائل آئے گا پھر اس کو میں چھوڑ دوں گی یہ پکتا رہے گا ہلکی آنچ پہ اور اسے میں صرف تیس منٹ تک پکاؤں گی زبردستہ یہ شربت تیار ہوگا انشاءاللہ تو پھر ملتے ہیں پورے آدھے گھنٹے کے بعد الحمدللہ جی زبردستہ شربت ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اور ٹھک بھی ہو گیا چپک رائے اب جی چولا کروں گی میں بند اور اس سے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی جب تھنڈا ہو جگہ پھر بنائیں گے اس کا شربت اور آپ کو دکھائیں گے اور ہم پییں گے اور آپ بھی بنائیں پھر ملتے ہیں شربت کے تھنڈے ہونے تک جی شربت ہو گیا تھنڈا میں نے ایک بوتل میں ڈال لیا اب میں تیار کرتی ہوں شربت بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اس میں شامل کروں گی شربت ساتھ ہی شامل کروں گی تو خمبلنگا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ شامل کریں مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں شامل کر رہی ہوں اب شامل کروں گی کیوپس پرفت کی اور ساتھ ہی پانی اب جی کرتے ہیں اس کو مکس اچھی طرح لے جی زبردستہ شربت تیار ہو گیا اس رمضان المبارک کے برکتوں والے مہینے میں گھر میں خودی شربت تیار کریں اور مزے کریں میں پھر ملوں گی آپ سے ایک اور ایسی پی لے کر اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ تھrem میال груп من ٹھیک ہم ۲ ہم ۚ ۲ ۼ ۚ موسیقی